السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل لائف سٹیل وید ریزوانا پر ساتھ شیئر کروں گی اگر جناب آپ اسے اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو بڑا ایک پوٹ دینا پڑے گا کیونکہ یہ تقریباً پندرہ سے بیس فٹ تک ہائٹ لیتا ہے اگر اسی زمین میں لگا ہوا ہو تو اس لئے جب ہم ٹیرس کارڈنگ کرتے ہیں تو ہم اسے پوٹ میں لگانا پڑتا ہے تو پھر اس کے لئے ہم تقریباً چوبیس انچ اس سے بڑا ایک گملہ لیں گے اس میں ہم اس کو لگائیں گے کیونکہ اس کی جو روٹس ہیں وہ بہت ہی تی سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے لئے جو مٹی ہم پرپیئر کریں گے وہ میں نے تقریباً 50% میں نے گارڈن سویل ایڈ کی ہے اور باقی 30% اس میں کچن کمپوسٹ اور 20% اس میں باقی فرٹلائزرز ایڈ کریں گے تو فرنس یہ ایک ہیوی فیڈر پلانٹ ہے تو اس کی مٹی میں آپ میکسیمم جو ہے خات ضرور ایڈ کرنا تاکہ اس کی جو گروت ہے وہ بہت ہی اچھی ہو سکے یہ فل سن لائٹ کا پلانٹ ہے اسے پورے دن کی دھوپ چاہیے ہوتی ہے پلس اس کو میکسیم وارڈر چاہیے ہوتا ہے اس کی جو مٹی ہے وہ بلکل خوشک نہیں ہونی چاہیے اچھا یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ گرافٹک پلانٹ ہے اس کو عمل تاس کے اوپر گرافٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے سیڈز نہیں بنتے تو اسے سیڈز کے ذریعے سے لگانا بہت ہی مشکل ہے اس کی مشہ گرافٹنگ کی جاتی ہے اس کو عمل تاس کے کسی اور پری کے ساتھ گرافٹ کر کے لگایا جاتا ہے آپ اس کو فل سن لائٹ میں رکھیں گے پورے دن کی دھوپ اس کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے ساتھ جناب آپ اسی کسی ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پہ اس کو کسی دیوار کا سہارا میں بھی سکے کیونکہ جو اس کی تینیاں ہیں وہ بہت ہی ویک ہوتی ہیں اور ذرا سی آندھی تفاان سے بھی اس کی تینیاں ٹوپنا شروع ہو جاتی ہیں اس پر پنک اور وائٹ کلر کی گچھوں میں یہ دیکھیں فلاورز لگتے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور ان فلاورز کی لائف بھی تقریباً پندرہ سے بیس تین تک رہتی ہے جیسے اس کا فلاورنگ سیزن شروع ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ہر پندرہ سے بیس دن بعد آپ کو اسے لیکویڈ فرٹلائزر دینا پڑتا ہے اور اس کی سوائل آپ ایسی پرپیئر کریں جو کہ ہر وقت ذرا سی نم رہے ڈرائی میٹری اس کو بلکل پسند نہیں ہے کم پانی اور کم دھوپ دونوں میں جو ہے اس کی فلاورنگ بلکل نہیں ہوتی اچھا ایک بات کا اور خیال رکھیں گے کہ آپ جب بھی نرسی سے اس کا پلانٹ لے کے آئیں گے تو آپ تھوڑا سا مچیور پلانٹ لے کے آئیں گے کیونکہ یہ اس کی فلاورز ہیں یہ مچ مچیور پلانٹ پر لگتے ہیں تقریباً چار سے پانچ سال آپ کے پلانٹ کی ایج ہوگی تو ہی اس پر پاوینگ سٹارٹ ہوگی تو اگر آپ بلکل چھوٹا پلانٹ لائیں گے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے پاوینگ کافی لیٹ ہوگی تو اس لیے آپ اس کا تھوڑا سا مچیور پلانٹ لے کے آئیں اس کو پرپر دھوپ میں لگائیں مٹی اس کی ویل ڈرینٹ بنائیں لیکن ویل فرٹلائز بھی ہو کیونکہ یہ ایک ہائیوی فیٹر پلانٹ ہے اس کو فرٹلائزر بہت زیادہ پ بڑھتا جاتا ہے اوپر سے جو اس کی شیپ ہے وہ بلکل ایسے لگتی ہے جیسے کوئی امبریلہ کھل لیوی ہو تو میں آپ کو فرنشیز سجد ضرور کروں گی کہ اگر آپ کے گارڈن میں سپیس ہے تو آپ اس پرانٹ کو ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریں آپ کو دیکھیں گے کہ اس کے فلاورز جو ہیں کتنے خوبصورت ہیں اور کتنے پیارے لگتے ہیں تقریباً ساری گرمیوں میں جو ہے اس کی فلاورنگ ہوتی رہتی ہے اور جب اس کا فلاورنگ سیزن اینڈ ہوتا ہے تو اس اس کے بعد جناب جو اس کی لیوز ہیں ان کا پیٹرن اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے تو امید ہے جناب میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک و سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا تک میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مجھے اپنی دعاوں میں بہت زیادہ رکھئے گا فی امان سکے مجھے گا